اللہم صلی على سیدنا محمد یا رب صلی وسلم دائماً آباداً على حبیبِ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کیا یہ پرندوں کی طرف نہیں دیکھتے کیسے صفوں کو اپنے پروں کو پھیلاتے ہیں اور کیسے اپنے پروں کو بند کر لیتے ہیں اس پر میں نے کافی تفصیل میں بیان کیا تھا کہ بھائی یہ خود بخود نہیں ہو سا ایسی آج تک کوئی بیجان مشین خود سے وجود میں نہیں آئی جاندار مشینیں کیسے آ سکتی ہیں پھر میں نے جمعہ کے بیان میں ایک اور مثال دی تھی کہ ایسی مشینیں وجود میں آئی ہیں جن میں محبت بھی ہے جو محبت بھی کرتی ہیں نفرت بھی کرتی ہیں ہے وئی کبوتر بارہ گھنٹے انڈے پہ بیٹھتا ہے اور اس کی مادہ بھی بارہ گھنٹے انڈے پہ بیٹھتی ہے پھر وہ انڈے سے چوزہ نکلتا ہے تو وہ دونوں مل کے اپنے بچوں کو پالتے ہیں یہ مشین خود سے وجود میں آگئی اور اس میں محبت کرنے والا دل بھی فٹ ہو گیا یہ بات کسی پاگل سے پاگل کی اقل میں بھی نہیں آئے گی لیکن جو ایتھیس لوگ ہیں اللہ کو نہ ماننے والے وہ بڑا ظلم کرتے ہیں کہ اتنی بڑی نشانی دیکھ کر بھی اپنے بنانے والے کا انکار کر دیتے ہیں بڑا ظلم کرتے ہیں یہ خود آٹومیٹیکلی نہیں ہو سکتا بھائی جو چیز آٹومیٹیک ہے نا وہ بھی خود سے نہیں ہے آٹومیٹیک گاڑی ہے نا خود ہی گیر لگ رہا ہوتا ہے تو کیا وہ آٹومیٹیک ہیں ان کو کسی نے سسٹم فٹ کیا ہے کہ آپ کو گیر لگانے کی ضرورت ہے بھائی نہیں اتنی سپیڈ ہوگی تو خود بخود لگے گا تو اس کا مطلب یہ تو خود سے ہے ہی نہیں مینوول شاید ڈنڈا خود سے آگے فٹ ہو گیا ہو گیر کا اس میں لیکن آٹومیٹیک گاڑی کا سسٹم اور پیچیدہ ہوتا ہے یہ تو بالکل خود سے نہیں بنا انسان جو ہے نا ہماری باڈی یہ مینوول نہیں ہے آٹومیٹیک ہے تو یہ تو خود سے بنی نہیں سکتی آپ کہیں گے بھائی آٹومیٹیک کیسے ہے مینوول کیوں نہیں ہے مینوول میں سب کام خود کرنے پڑتے ہیں نا یار پھر وہ مسئلہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے دیکھو میں ایک آپ کو بڑی دلچسپ بات بتاتا ہوں میں ایتھیس کی وارٹ لگاتا رہتا ہوں لگاتا رہوں گا لگاتا رہوں گا پہلے عاملوں کے خلاف آیا تھا آج کل تھوڑا ہاتھ ہلکا رکھا ہوئے عاملوں پر کیونکہ اب لوگ خود آویرنس پیدا ہو گئی الحمدللہ لوگوں اب لوگ خود ہی ان کو سمجھاتے رہتے ہیں بہت کچھ بھی نہیں ہوگا تو وجہ کیا ہے کہ جب تک اللہ نہیں آئے گا ہماری ڈشنری میں ہماری زندگی میں تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا یہ سب باتیں فضول لگیں گی نزبد نظری سے بچنا فہش فلمیں نہ دیکھنا ہیں بھئی عورت کو دیکھ کے نظر جھکا لینا بالے ہوتے ہی شادی جیسی ہماقت کا کام کر لینا پھر بچے پیدا ہونے دینا اللہ پہ توقع کرنا پھر اببہ اممہ کی خدمت کرنا پھر رشداری جوڑنے کی کوشش میں لگے رہنا کہ بھائی ناراض ہو گیا تو میں منالوں کوئی مسئلہ نہیں ہے رشداری جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے تو یہ سارے کام خدا کے کہنے سے کر رہے ہیں خدا کے وجود پر ہی پوری طرح اتمنان نہیں ہوگا تو یہ سارے کام فضول لگیں گے یہی وجہ ہے کہ لبرل لوگوں کو مولویوں سے زیادہ فضول دنیا میں کوئی نہیں لگتا ہائے 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 کیسے سمجھائیں بھائی جو لبرل لوگ ہیں زیادہ پڑھے لکھے انہوں نے ہر چیز پڑھی بھی ہوتی ہے فیزیس پڑھی کیمیسٹری پڑھی معیشت پڑھی پتہ نہیں کیا کیا پڑھ دیا اللہ کو پڑھا ہی نہیں انہوں نے تو ان کو فیزیشن بھی سمجھ میں آ رہا تھا جو میڈیکل ڈاکٹر ہوتا ہے جو ڈاکٹر ہوتا ہے میڈیکل وہ ڈاکٹر بھی سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے ان کو ایک سائنٹس بھی سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے کہہ نہیں پتہ نہیں کس قسم کی باتیں کرتے ہیں قبر کی اور آسمان کے اوپر کی اور جنت دوزخ مریں گے بھائی تو زندہ ہے پہلے اس کا تو حل کرو مسائل اور ان کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا اور عام مسلمانوں کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا اسی وجہ سے کہ وہ اسی سے متاثر ہے سارا دن یونیورسٹیوں میں اسی قسم کے لوگوں سے واسطہ پڑھتا ہے آپ کا اللہ رسول کی بات ختم سارا دن پڑھاتے رہیں گے دنیا پڑھاتے رہیں گے ٹھیک ہے دنیا کو کس نے منع کیا پڑھنے سے جس نے دنیا بنائی ہے اس کو بھی تو پڑھو نا اس کو کس طرح سے پڑھتے ہیں قرآن کا کیا حال کیا ہے اس کو بس وہ مردوں کے احسال سواب کے لیے پڑھا جا رہا ہے یہ نازل ہوا تھا زندوں کے لیے دیکھو جو مر گئے نا ان کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے تلکہ امت ان قد خلط ابھی میں انسان کا بتاؤں گا منویل ہے یہ آٹومیٹک یہ میں نے مثال دیں بھول نہ جاؤں جو مر گئے نا مر گئے ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے تلکہ امت ان قد خلط یہ قوم ہے جو گزر گئی چھوڑ دو دیکھو بنی اسرائیل کے واقعات اللہ نے قرآن میں سنائے انہوں نے حضرت موسیٰ کو یوں ستایا پھر ایسے کیا پھر ایسے کیا پھر اللہ نے اللہ نے ایک فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں یہ بنی اسرائیل میں علچ کے رہ جائیں اسی کو موضوع بحث بنا لے بنی اسرائیل ایسے تھے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ستایا تھا وہ گائنی زبا کی ان کمبختوں نے ان کمبختوں نے کوہتور پہ موسیٰ علیہ السلام نے بلایا اللہ کی آواز سن کے بھی کمبختوں نے ایسا نہ ہو ان کا ٹوپک یہی ہو اس لئے اللہ نے فرمایا تلکہ امت ان قد خلط ایک قوم تھی جو گزر گئی ہم ان کے واقعات اس لئے نہیں سنا رہے ایک ہسری بیان کرنے کے لئے کہ تمہاری نالج میں اضافہ ہو گزر گئی گزر گئی وہ قوم لہا ما کسبت جو کمانا تھا انہوں نے کما لیا تم زندہ ہو ہم تم سے خطاب کر رہے ہیں تمہارے لئے یہ واقعات بیان کر رہے ہیں کہ تم جو کرو گے اس کا بدلہ تمہیں ملے گا تو اس قوم سے عبرت حاصل کر کے اپنی لائف کو درست کرو پتا چلا کہ قرآن مردوں کے لئے نہیں ہے قرآن زندوں کے لئے ایسے ہی ہے نا تو زندہ آدمی کم بغت اس کو پڑی نہیں رہا پڑتا ہے تو وہ اختلافی مسائل میں یہ والی آیسے فرقواریہ ثابت توری یہ والی آیسے یہ جو اپنے مطلب کی آیتیں نا جن سے مطلب ان کا نکلتا بھی نہیں ہے کھیچتان کے ادھر لے کے جا رہے ہیں ان آیتیں میں نے جمعہ میں پورا بیان کیا نا کہ وہ قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے مختلف فرقیں بنا لی ہیں تو وہ میں نے آیت کو ڈیفائن کیا وہ فرقوں کا یہ مطلب نہیں ہے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں اس سے مراد ہے جو آپس میں لڑتے ہیں لسانیت کی بیس پہ قومیت کی بیس پہ تو پڑھتے ہی نہیں ہے قرآن کو اس نیت سے کہ ہمارا ایمان تازہ ہو اس نیت سے پڑھتے ہی نہیں ہے قرآن کو بلکل نیوٹرل ہو کے پڑھنا چاہیے بلکل نیوٹرل ہو کے پھر پتا چلتا ہے کہ قرآن کیا کہہ رہے بعض لوگ کیا ہیں کہ ان پر ایک چیز مسلط ہو گئی تو وہ جب قرآن کا درست دیتے ہیں تو وہ گھما پھر آگے ہر چیز کو محیل آ رہے ہوتے ہیں وہ اپنے نظریات یعنی گویا قرآن پہ تھوپ رہے ہوتے ہیں پھر وہیں سے اخص کر کر کے آپ پہ فٹ کر رہے ہوتے ہیں تفسیر ابن کثیر ہے بڑی زبردست تفسیر وہ پڑھا کریں جس کا قرآن سمجھنے کے ارادہ ہو تو کیا پڑھیں اردو ترجمہ بھی ملتا ہے بڑی خاندانی تفسیر ہے اردو میں بیان القرآن ہے موانا شرف علی تھانوی کی لیکن اس کی اردو اتنی گاڑی ہے کہ وہ علماء کی سمجھ میں آتی ہے عام عمید کی سمجھ میں نہیں آئے گی اور ابھی حضرت مفتی تقیو سمانی صاحب کی آسان تفسیر آئی ہے وہ بھی بہت سادہ اور بہت انگلش میں بھی ہے اردو میں بھی ہے بہت ساپ ستری ٹو دا پوائنٹ بات ہوتی ہے ورنہ تفسیر بھی بڑی عجیب عجیب لکھی گئی ہیں الٹی سی دی اور اس میں جو لکھنے والا ہے وہ اپنے جو نظریات ہیں نا اس کو فروح دینے کے لیے وہ ہر آیت کو اسی حساب سے گھسیڑ رہا ہوتا ہے تو خیر میں ارز کر رہا تھا کہ اللہ تعالی نے انسان ہمارا جو سسٹم ہے نا آٹومیٹک ہے مینویل نہیں ہے جیسے گاڑی ایک مینویل ہوتی ہے اور ایک آٹومیٹک میں خود بخود گیر لگ رہے ہوتے ہیں سپیٹ کے حساب سے جیسے آپ کی سپیٹ چالیس سے بڑے گی چوتھا پانچوہ گیر خود بہت لگ جائے گا تو یہ زیادہ پیچیدہ ہے نا ارے ایک ہے وہ ڈنڈے سے آپ گیر کو آگے گھماو پہلا گیر پھر آپ نے کڑک کر کے پیچھے کھیچا دوسرا تیسرا اس میں کبھی غلطی بھی ہوتی ہے انسان سے پتہ چلا جی میں تو مینویل گاڑی بہت چلا یہ نا میں نے تو میں تو بعض دفعہ چوتھے اور پانچوہ میں زیادہ فرق نہیں پتہ چلتا انسان کو تو بعض دفعہ احتیاطا دوبارہ سے پانچوہ لگا رہا ہوتا ہے آدمی کے ایسا تو نہیں یہ تیسرا ہو اور ہم اس کو پانچوہ سمجھ رہے ہوں ہوتا ہے نا بھئے ایسا نہ ہو کہ یہ تیسرا ہو ہم اس کو کیا سمجھ رہے ہوں گاڑی کی وات لگ جائے تیسرے گیر پہ ہم بکا رہے ہیں گاڑی اتنی بعض دفعہ پہلے اور تیسرے میں شبہ ہو جاتا ہے اسپیٹ کم میں آپ سمجھ رہے ہیں پہلا ہے حالانکہ وہ تیسرا ہوتا ہے تو پھر انسان دوبارہ پہلا ہی لگا دیتا ہے میرے ساتھ ایسا کہی تھا وہ پہلے میں لگا ہوا ہے ہم نے دوبارہ پہلا تو ہمارے ساتھ باٹھے جو بندہ بیٹھا ہوتا ہے میرے ہاتھ پکڑ لیتا ہے موسیل صاحب تین دفعہ پہلا گیر لگا چکے آپ صحیح ہے نا تین دفعہ پہلا گیر یہ گیر ٹوڑے آئے گا میں نے جب سب سے پہلے گاڑی خریدی نا ایف ایکس تھی وہ یہ بات ہوگی دو ہزار آٹھ یا نو کی ایف ایکس خریدی تھی میری بائیک چوری ہوئی میں نے کہا میں بائیک کے بجائے ڈائریک گاڑی پہ آؤں گا ہمت مردہ مدد خدا ہم نے کہا ایسی کی تیسی گاڑی لیں گے تو چالیس ہزار کی ایف ایکس خریدی قسطوں پہ سوچو اس کا حال کیا ہوگا ہم نے کہا تجربے کے لیے یہ ٹھیک ہے چالیس ہزار کی ایف ایکس خریدی تین ہزار روپے مہانہ قسط تھی اس کی لیکن جنہوں نے دیکھا نا کہ اتنی سستی صرف تین ہزار لیکن جب گاڑی دیکھ کے کہتے تھے تو کہتے تھے اتنی مہنگی تو خیر بڑا دلچسپ قصہ ابھی سنانے کا نہیں ہے موضوع رہ جائے گا تو وہ ایسی تھی کہ اس کا میں ایک دفعہ گیر لگایا تو دوبارہ لگایا تو وہ گیر ہی میرے ہاتھ میں آ گیا دو دفعہ ایسے ہوئا ہے کہ وہ میرے ہاتھ میں ہی آ گیا گیر تو میکینک کو بلائے ہم نے کہا اس کو الفی سے جوڑو یار کچھ کرو اس کا تو جو مینوال گاڑی ہوتی ہے اس کا سسٹم اتنا پیچیدہ نہیں ہوتا کیونکہ آپ خود کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں آٹومائٹک میں آپ کو یہ ٹینشن نہیں لی جاتی آٹومائٹک دیر سے ایجاد ہوئی ہے اس میں محنت زیادہ ہے اس کا سسٹم زیادہ پیچیدہ ہے وہ خود سے وجود میں نہیں آ سکتی کہ گاڑی کو خود پتا ہو کہ اتنی سپیڈ ہونی ہے تو میں نے خود ہی یوں کر کے گراری پہ گراری چڑھا دینی ہے ایسا بہت مشکل ہوتا ہے تب ہی گاڑیاں ایجاد ہوئے وے کتنے سو سال سے زیادہ ہو گئے آٹومائٹک سسٹم اب آیا ہے چند سال پہلے ہم پرانی گاڑیاں دیکھتے ہیں تو اس میں نہیں ملتی ہیں آپ کو پرانے موڈل نہیں ملیں گے آپ کو کتنی محنت کے بعد اب جا کے اتنی ترقی ہوئی ہے تو یہ جو ہماری باڈی ہے نا یہ بھی آٹومائٹک ہے پتا ہے آپ ہمارے ایک دوست ہیں ان کو شگر ہے شگر جب ہوئی تو وہ ڈاکٹر کے پاس گئے کہ مجھے شگر ہو گئی ہے ڈاکٹر نے بھی کہا کہ کوئی ڈاکٹر نے تسلی دی انہوں نے کہا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے انہوں نے شگر کو ڈیفائن کیا انہوں نے کہا دیکھو جیسے آٹومائٹک گاڑی میں اور مینوال گاڑی میں فرق ہوتا ہے نا ایسے ہی شگر کے مریض میں اور وہ آدمی جس کو شگر نہ ہو یہ فرق دونوں میں ہماری باڈی میں آٹومائٹک سسٹم لگاوا ہے جو شگر کو خود بخود مینٹین کرتا ہے آپ چینی زیادہ کھا لوگے تو وہ خود بخود کنٹرول کرے گی وہ لب لبا ہمارا جو ہے نا وہ انسولین چھوڑتا ہے اور وہ خود بخود کنٹرول میں رکھتا ہے لہذا چینی زیادہ بھی کھا لوگے تو نقصان نہیں ہوتا کم کھاؤگے تو بھی نقصان وہ زیادہ کھائی بھی جو اسٹور ہوتی ہے جب کم کھاتے تو وہاں سے پوری ہو جاتی ہے اب آپ کی باڈی ہو گئی ہے مینوال اب آپ نے ٹیکے لگا لگا کے خود سے اس کو کیا کرنا ہے جیسے گیر لگاتے ہیں نا پہلے گیر گاڑی کی سپیٹ سو گلومیٹر ہے اور گیر پہلا لگاوا ہے بیڑا گرہ گو جائے گا گاڑی کا تو آپ کو خود پانچوے گیر پہ گاڑی لانی پڑے گی تو اب آپ کی باڈی میں شوگر لیول نہ ہائی ہوگا نہ لو کرنا ہے آپ نے شوگر چیک کرنی ہے جہاں اوپر گئی ٹیکہ ٹھوک آپ نے ٹیک ہے نا اس کو نیچے لے کر آئے کم ہے چینی کھا کے اس کو تو ہر وقت جیب میں چینی بھی رکھنی ہے اور وہ انجیکشن رکھنا ہے شوگر گرانے کا سمجھ میں آرہی بات تو شوگر کے مریضوں کو دیکھو ایک جیب میں چینی ہوتی ہے اور ایک جیب میں جب گیر بڑھانا ہے ٹھیک ہے نا تو ادھر سے چینی کھائی شوگر لیول ہائی کیا کم کرنا ہے ٹیکہ لگا گیا اس کو 24 گھنٹے وہ یہی بیچارے کرتے رہتے ہیں کہ چیک کرتے رہتے ہیں اسی حساب سے لڈو بھی کھاتے ہیں ہمارے کشیدار ہیں پنجاب میں ان کو شوگر ہے تو وہ رزگلے گئے ڈبل آکے رکھا وہ ماشاءاللہ ٹھوگ رہے ہیں وہ انسولین ہوتی ہے نا جو لیتے ہیں تو میں نے کہا یہ کیسے یار ان کو تو شوگر انہوں نے کہا بھئی تھوڑی سی مقدار بڑھا دوں گا انجیکشن میں نا دو لڈو زیادہ کھا لی ہیں تو تھوڑی سی مقدار اب دیکھو ہم اگر چار لڈو بھی کھا لیں تو ہماری باڈی خود اس کو سمال لیتی ہے تو اب اندازہ لگاؤ کہ خدا نے تو ہمیں آٹومیٹک پیدا کیا مینول پیدا اور صرف اس میں نہیں ہے ہر چیز میں ہماری باڈی آٹومیٹک ہے ہر چیز میں ہر چیز میں خود سمجھتی ہے کیا کرنا ہے سردیوں میں ہماری باڈی اپنے آپ کو سردیوں کے حساب سے ڈھالتی ہے گرمیوں میں اپنے آپ کو گرمیوں کے حساب سے ڈھالتی ہے ٹینشن میں اپنے آپ کو اس حساب سے دیکھو جن بچوں کو بچپن میں ٹینشن ہوئی بہت زیادہ ٹینشن نہیں تھوڑی بہت ٹینشن ہونی چاہیے انسان کو اس سے کیا ہوتا ہے ہماری باڈی میں ٹینشن برداشت کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے تب ہی یہ جو امی ڈیڈی والے بچے ہوتے نا برگر فیملیوں کے یہ پاگل جلدی ہوتے ہیں پتہ ہے آپ کو یہ جب ٹریکٹیکل لائف میں آتے ہیں تو اسکول میں گئے تو وہاں پھڑے بازی شروع تو انہوں نے کبھی گھر میں اببہ سے پٹا ہی نہیں ہوتے کبھی ٹینشن دیکھی نہیں ہوتی کبھی کسی نے اونچی آواز سے ان سے بات نہیں کی ہوتی ساری ہر کام ان کا وقت پہ ہو رہا ہوتا ہے تو ذرا سی کہیں ٹینشن آئے یہ فوراں ڈیپریشن کی طرف چلے جاتے ہیں کیونکہ ان کی باڈی کو میں وہ صلاحیتی پیدا نہیں ہوئی غموں کو جھیلنے کی ٹینشن کو غریب کا بچہ دیکھو وہ ڈیپریشن بھی نہیں آتا غریب کا بچہ پٹ پٹ کے جوان ہوتا ہے گھر میں ایک رضائی میں دس دس بچے سو رہے ہوتے ہیں انجوائے کرتے ہیں اسی کو پھڑے ہوتے ہیں ان کے رات کے وقت نا رضائی پہ لہاف پہ وہ یعنی پھڑوں میں آخر بلاخر جوان ہو جاتے ہیں پھر ان کو کوئی نقصان بھی ہو پرواں نہیں ہے بھائی ہم نے دس سے بڑے بڑے نقصان تو بغیر رضائی کے سوئے ہیں سردیوں میں تو اللہ تعالی نے انسان کو ایسا بنایا تب ہی میں کہتا ہوں کہ لڑکوں کو لڑکوں میں رکھا کرو تھوڑا سا پھڑے بازی بھی کرنے دیا کرو بہت زیادہ چھوئیمی نہ بناو زندگی بڑی خطرناک گزرتی ہے انسان کی مستقبل میں بڑی بہت آزمائشیں آتی ہیں اتنا زیادہ چھوئیمی بنا دینا اس کو یہ اس کے لیے نقصان دے ماں بعض دفعہ اپنے بچوں پہ بلکل بھی سختی نہیں کرتی بچے کو ماں سے تو کم از کم پٹتے رہنا چاہیے وقتاں فوقتاں باپ کی مار پھر زیادہ نینجرس ہو جاتی وہ زیادہ سخت ہو جاتی ہے ماں سے جو بچہ پٹتا ہے وہ بہت اچھا بنتا ہے بلکل تمیز سے زندگی گزارتا ہے جو ماں سے کنٹرول رکھتی ہیں سختی کرتی ہیں بچپن میں بڑے ہو کر رہے ہیں پھر بچپن میں میں ایک گھر گیا میں نے دیکھا چھوٹا بچہ سات سال کا لڑکا جھاڑو لگا رہا ہے اور اس کو چھوٹا بھائی پوچھا لگا رہا ہے اور میں نے کہا یہ کیا ماں کا روب ہے ماں نے بولا آج میری طبیت غراب ہے چلو بیٹے کیا کر رہے ہیں مجھے بڑی خوشی مہنے گا یہ تو بڑی اچھی تربیت ہو رہی ہے اب ساری زندگی تھوڑی پوچھا لگائیں گے لیکن ایک بات ہے گھر کو سوال نہ آ گیا ان کو ماں نے سختی کی بھی ہے تو اللہ تعالی نے ہمارے جسم کو آٹومیٹک بنایا یہ ہر چیز میں اپنے آپ کو خود ہی اسی حساب سے کیا کرتا ہے بیماریوں کے خلاف پہلے خود لڑتا ہے کتنی بیماریاں ایسی ہیں جنہوں نے ہم پہ حملہ کیا مگر ہمیں پتا بھی نہیں یہ جو دینگی بیماری ہے نا دینگی دینگی وائرس جو پھیلتا ہے مچھروں نے تو ہم سب کو کٹا ہوئے جو دینگی مچھر ہے آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کو نہیں کٹا ہوگا اس نے بہت سے لوگوں کو کٹا ہے بیمار ایک فیصد ہوتے ہیں 99% کیا آتے ہیں ان کی باڈی ری ایکٹ کرتی ہے وہ دفاع میں لگ جاتی ہے بلکل ایسا سسٹم ہے جیسے انڈین آرمی جیسے ہی بورڈر پہ جائے گی فورا پاکستان آرمی بھی کی حرکت بھی تیز ہو جاتی ہے نا بلکہ اس سے بھی زیادہ وہاں سے کوئی جہاز آئے گا تو ہمارے ریڈار خود بخود سگنل دینا شروع کر دیں گے بلکل اللہ نے ہماری باڈی کو ایسا بنایا ادھر سے جراسیم حملہ کرتے ہیں ان جراسیم سے فائٹ کرنے والے جراسیم خود گنے توپے لے کے پہنچ جاتے ہیں لڑائی کرنے کے لیے حقیقت ہے یہ اکثر جیت جاتے ہیں کبھی کبار ہار جاتے ہیں میں نے ڈاکٹر حارون یحیاء کی کتاب پڑیت پندرہ بیس سال ہو گئے بڑی زبردست اس نے اس پر بحث کی تھی کہ کیسے ہماری باڈی کے جو جراسیم ہیں نا وہ حملہ کرتے ہیں ان جراسیم کے خلاف جو ہماری باڈی کے لیے نقصان دے ہوتے ہیں پیدان جنگ میں ہوتا ہے کون سے جراسیم نے جا کے فائٹ کرنی ہے وہ بھی باڈی کو پتا ہوتا ہے یہ والے پھیکو کیسے لڑنا ہے کتنا لڑنا ہے اتنی زبردست فائٹ ہوتی ہے اور جیسے جب جیتی ہوئی قوم ایک دفعہ جب جیتی ہے تو اس کا مورال بلند ہو جاتا ہے پھر اکثر وہ جیتی رہتی ہے اور شکست خردہ قوم کی مقدر میں پھر کیا ہوتی ہے شکست بالکل ایسے ہی ہے جب ایک بیماری ہماری باڈی پہ حملہ کرے اور ہماری باڈی اس پہ قابو خود سے پالے انٹیبائٹک کے ذریعے نہیں خود سے قابو پایا اس نے وہ بیماری پھر قیامت تک حملہ کرنے کے قابل نہیں رہتی کیونکہ وہ جراسیم ایک دفعہ فائٹ کر کے اتنے پاورفل اور چکے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں وہ آستین چڑھا گے بیٹھے رہتے ہیں وہ لتا ہے بھائی کوئی اور جراسیم آجائے ہیں جو الگ ملکی فوج آ جائے لڑنے کے لیے اس ملکی فوج اب دوبارہ ہم سے لڑنے کے قابل کوئی اور بیماری حملہ کر دے گی یہ والی نہیں کرے گی حملہ کتنی بھی ہیپٹائٹس جن کو ہوتا ہے باڈی پہ جب ہیپٹائٹس کا حملہ ہوتا ہے نا تو ہیپٹائٹس کے خلاف جو جراسیم میں جب وہ فائٹ کرتے ہیں آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا وہ فائٹ کر کے اگر جیت جائیں قیامت تک آپ کو دوبارہ ہیپٹائٹس بولو بھائی نہیں ہو اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا میرے دوبارہ میں نے باقیہ سنایا تھا نا وہ انڈس ہاؤسپیٹل میں میں نے بلٹ دیا کسی کو کوئی مریض تھے وہ مانگ رہے تھے میں نے بلٹ دے دیا تو انڈس ہاؤسپیٹل والے کیا کرتے ہیں بلٹ جب آپ ان کو دیتے ہیں تو وہ پوری ریپورٹ بارہ پندرہ ہزار کی ٹیسٹ بھی فری میں آپ کو کرا کے دے 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 تو انہوں نے میرا ٹیسٹ ویسٹ کرا کے سب کی ریپورٹیں دے دی مجھے نہیں دی ہم فون کرنے بھائی ہماری بھی ریپورٹیں دے دو انہوں نے کہا بڑی کوئی ڈینجرس ریپورٹ آئی ہے کوئی خطرناک ریپورٹ آئی ہے تو ہم نے انہاللہ و انہاللہ راجعون احتیاطن ہم نے کہا یہ بتا نہیں رہے شاید تو بھئی سارے قرضے ورزے جو بھی جس کا لینا دینا ہے جو بھی حساب کتاب ہے بھائی اور تیار ہم نے کہا یار یہ کچھ خطرناک ریپورٹ آئی ہے جو یہ چھپا رہے ہیں کہ بھئی مفتی صاحب کہیں ڈھر نہ جائیں یا کوئی پریشان نہ ہو جائیں چھوٹے بچے ہیں تو یہ سب چیزیں سوچ کے کوئی کوئی ریپورٹ دے نہیں رہے اور بتا رہے ہیں کہ یار کچھ مسئلہ ہے تو خیر جی ہم نے تو انہاللہ و انہاللہ راجعون پڑھ لی ہم نے کہا اب ظاہر ہے خیال آتا ہے یار تو پھر اپنے آپ کو تسلیم ہی دے رہے ہیں اب مر جائیں گے نا کیا ہو گیا مر جائیں گے نا اچھا ہے پہلے پتہ چل گیا توبہ استغفار اور جو ہے نا ایک آخری چار شادیوں پہ زبردست بیان کر کے مر جاؤں گا کوئی مسئلہ نہیں ابھی تو ڈر ہوتا ہے عورتیں پریشان ہوتی ہیں لوگ ملامتیں کرتے ہیں تو مری جائیں گے تو جو مردی کرتے رہو بھائی تم تو میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں آخری بیان میرا غیرت کے تانے دوں گا بے غیرت معذرت کے ساتھ ہی نہیں کہ تمہیں شرم نہیں ہاتی یار اتنا ہو گیا آپ بولتے ہوئے اب تو تو میں نے کہا یہ کر گے اور روحانی عاملوں کی طبیعت سے دھو گئے نا ان کو جو میرے جن کیوں میں سمجھتا ہوں معاشرے کی ضرورت ہے وہ خیر انہوں نے پھر رپورٹ دی انہوں نے کہا بھائی مسئلہ یہ تھا کہ وہ یہی ہوا تھا کہ آپ پہ ہیپٹائٹس کا حملہ ہوا تھا لیکن وہ اللہ کا شگر ہے وہ آپ کی باڈی نہیں وہ خود سے ایسی وہ چیزیں پیدا کی ہیں کہ وہ اس کو دبا دی انہوں نے کہا اب آپ کو مبارک ہو انشاءاللہ آپ پہ ہیپٹائٹس کا حملہ کبھی بھی انشاءاللہ نہیں ہوگا آپ کی باڈی میں دفاع اتنا پیدا ہو گیا ہے کہ وہ آپ پہ نہیں ہوگا انشاءاللہ تو کہنے وہ یہ تھا درہا ہمیں اس میں دیر لگی تھی اس لیے اب دیکھو مجھے تو پتہ ہی نہیں کب حملہ ہوا ہے جیسے آپ جب گاڑی کی سپیڈ بڑھاتے ہو تو آپ کو نہیں پتہ چلتا کہ چوتھا کب لگ رہا ہے اور پانچ با گیر کب لگ رہا ہے بلکہ اس میں پھر بھی تھوڑا سا اندازہ ہو رہا ہوتا ہے جو آٹومیٹک گاڑی ہے نا جب سپیڈ بڑھتی ہے تو ایک دم ہلکی ہو جاتی ہے گاڑی لیکن یہاں تو اتنا بھی ایسا آٹومیٹک سسٹم ہے کہ ریپورٹ سے پتہ چلا کہ بھائی حملہ ہوا اور کب باڈی نے اس کے خلاف فائٹ کر کے اس پہ قابو پایا ہمیں تو یہ ریپورٹ نہ آتی تو قیامت تک پتہ بولو بھائی نہیں چلتا انہوں نے کہا آپ کو نہیں ہوگا انشاءاللہ اورنا آپ کوئی جھوٹا پی ہے آپ کا اس کو بھی نہیں ہوگا انہوں نے کہا یہ ایسے نہیں لگتی یہ خون سے لگتی ہے بیماری انہوں نے کہا لیکن آپ نے بلڈ کسی کو دیا اور اس کی باڈی میں یہ جراسیم جائیں گے اور اس کی باڈی نے اگر فائٹ نہیں کر سکا تو اس کو ہو جائے گا اس لئے آپ ساری زندگی کسی کو بلڈ نہیں دے سکتے بس یہ پابندی ہے آپ پر اور کوئی پابندی نہیں ہے ہم نے کہا چلو عزت رہ گئی ورنہ ہر دوسرے دن کو ایسا بلڈ چاہیے نہیں دو تو لوگ بولتے ہیں کہ یار ادھر بیان کرتے ہیں انسانیت کی خدمت ہیں تو ایسے تو میرا بلڈ کوئی نہیں لے رہا لیکن ویسے جو میرا بلڈ چوستے ہیں نا لوگ وہ بالٹیاں بھر بھر کے ابھی ایسے ہی اسر کے بعد ایک صاحب آئے ملنے کے لیے وہ گئے ہیں دوسرے آگے آگے بیٹھ گئے وہ ابھی گئی نہیں ہے تیسرے آگے بیٹھ گئے اب بھائی کس کس سے کیسے ملے یار آدمی اللہ کے بندوں تھک جائے گا اس طرح سے الحمدللہ چوست رہے ہیں خون تو بھائی ایسا نہ ہو کہ لگ جائے کچھ ٹھیک ہے نا بدعا نہ لگ جائے کم اس کا تو میں جو اصل بیان کر رہا ہوں ایسے بہت ساری چیزیں ہوں گی آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے ہوا ہو کوئی اور بیماری نے حملہ کیا ہو لیکن آپ کی باڈی اس پہ تو وہ جو ڈاکٹر حارون یہایا تھے انہوں نے بڑی زبردست بات کی انہوں نے کہا چوبیس گھنٹے جراسیم ہم پہ حملہ کر رہے ہیں چوبیس گھنٹے اور چوبیس گھنٹے ہماری باڈی کے جراسیم ان سے لڑ رہے ہیں اور ایک محاص پہ نہیں درجلوں محاصوں پہ لڑ رہے ہیں ہر وقت کی جنگیں یہ یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی ہماری ڈیتھ ہوتی ہے فورا ہماری باڈی سڑنا شروع کیوں اس لئے کہ اب جب باہر کے جراسیم حملہ کرتے ہیں تو اندر کے جراسیم حملہ کرنے کے قابل نہیں رہتے چوبیس گھنٹے میں لاش سے سڑی ہوئی بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے تو وہ جو لاش خراب ہوتی ہے نا جو جرم حملہ کرتے ہیں وہ اب بھی کر رہے ہیں لیکن ابھی ہم خراب بولو نہیں ہو رہے وہ اب بھی کر رہے ہیں جو ہمارے گوشت کو سڑانے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں گوشت کو کھانے میں لگے ہوئے ہیں سڑانے میں لگے ہوئے ہیں ہر ہر چیز کو خراب کرنے میں لگے ہوئے ہیں لیکن ابھی کیا ہے وہ جتنی پاور سے حملہ کر رہے ہیں ہماری باڈی بھی اتنی جو اس میں ریزسٹنٹ پاور ہے ان کی توپوں سے بھی وہ بھی مر گئیں تو دیکھو چوبیس گھنٹے نہیں لگتے سڑنے میں انسان چوبیس گھنٹے میں اللہ بتاتے ہیں یہ ہے تو اصل تو تیری عقاد یہ ہے تو میں نے اندر جراسیم ڈالے ہوئے تھے فائٹ کرنے کے لیے ان کو بارود دیا ہوا تھا دھار دھار آپس میں کیا ہو رہی تھی فائرنگ ہو رہی جیسے اللہ نہ کرے ابھی یہ ایک ہزار کلومیٹر پہ آرمی ہے وہ اگر بارڈر چھوڑ دے تو کتنا ٹائم لگے گا انڈیا کو گزنے میں چوبیس گھنٹے میں ملک کا بیڑا ایسے ہی ہے نا بیڑا غرق ہو جائے گا ملک کا تو ہر وقت کی فائٹ ہو رہی ہے ہمیں نہیں پتا ہے بارڈر پہ سب کچھ ہر وقت وہ ادھر روکے رکھیں ہمارے والوں کو روکا ہوا ہے بلکل ایسے ہی اور وہ تو مینویل آٹومیٹک نہیں ہے وہاں تو بقاعدہ فوجیں بھیجی جاتی ہیں بٹھائے جاتا ہے اندر کا سسٹم اللہ نے بنا کے سوفیر ڈال دیئے آٹومیٹکلی کام کر رہے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا ادھر سے وہ فلاں چھینکا اس کے جرازیم گئے ادھر سے ہماری باڈی نے اس کو بار نکال دیا یا مار دیا جان سے مار دیا ایسا خاندانی سسٹم اللہ نے بنایا ہے اور یہ بھی عجیب بات میں آپ کو بتاؤں دیکھو آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ بہت اچھا کھاتے ہیں شکل پھر بھی اچھی نہیں ہوتی معذرت کے ساتھ ہیں کیا خیال ہے کچھ بہت خراب کھا رہے ہوتے ہیں پھر بھی بہت بال بڑے گھنے ہوں گے ان کے چمک رہے ہوں گے یہ بھی اس لیے کہ ہماری باڈی آٹومیٹک سسٹم ہے اس کا وہ مینول نہیں ہے بالوں میں گندھک ہوتی ہے سلفر ہوتا ہے تو اب آپ نے بالوں کو خوبصورت بنانا ہے فش میں ہوتا ہے نہیں تو فش آپ نے کھانا شروع کی کیا سب کے بال خوبصورت ہو جاتے ہیں تھوڑا سا فرق پڑے گا زیادہ نہیں پڑتا اور ایک آدمی ہے جو کریلے کھا رہے ہیں صبح شام بال اس کے وجہ کیا ہے یہ بھی اللہ نے باڈی میں آٹومیٹک سسٹم لگایا ہوئے کہ اللہ نے اس کو خوبصورت بنایا ہے تو اس کی خوبصورتی کو مینٹین رکھنے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے اور جہاں ضرورت ہے روٹی جب ہم کھائیں گے تو باڈی وہ تمام چیزیں وہاں سے کھیچ کے اپنی اپنی جگہ پر اپنے ڈبارٹمنٹ میں خود بہت پہنچا دے گی سمجھ رہے ہیں وہ خالی روٹی پہ ہی بہت اچھا سیٹ ہوئے ہوئے ہوتے ہیں اور ایک آدمی مچھلی کھا کھا گے مچھلی کے کیپسول کھا کھا گے پھر بھی گن جائے وہ بال خوبصورت تو دور کی بات ہوگی نہیں رہے فرق پڑتا ہے گولیا کھانے سے لیکن زیادہ نہیں پڑتا گوڈ گفٹی جس میں یعنی اللہ کی طرف سے جو گفت قدرتی جو توفہ ملا ہوتا ہے وہ زیادہ محصر ہے اس میں لمبے قد چھوٹے قد یہ سب آٹومائٹک سسٹم ہیں میری ایک چھوٹی بچی وہ اس کے ٹانسل سے بیمار رہنے لگی تھی وہ خیر علاج ہوا اس کا کھاتی بھی بہت کم تھی میں نے ڈاکٹر سے کہا میں نے اس کا قدر نہ چھوٹا رہ جائے ڈاکٹر نے کہا قدر نہیں چھوٹا رہے گا انہوں نے کہا یہ اللہ نے ایسا سسٹم بنایا جس نے لمبا ہونا ہے نا وہ تھوڑا بھی کھائے گا وہ لمبا ہو جائے گا وہ لمبا ہوگا اور جو کمبخت معذرت کے ساتھ کمبخت تو نہیں کہنے چاہیے جو جس کو اللہ نے چھوٹے رہنے کے لئے بلایا ہے وہ جائدادے بھی کھا جائے گا وہ لمبا نہیں ہوگا وہ اتنے کہا وہ ایک ٹھگنی عورت سے شادی ہو گئی نہیں ایک آدمی کی ایک آدمی کی ایک ٹھگنی عورت سے شادی ہو گئی بچے اتنے اتنے نا اب وہ بڑے ہی نہیں ہو رہے وہ بھائے وہ ماں پہ چلے گئے تھے ٹھیک تو وہ ماں بچوں کو کہہ رہی ہے کہ کھانا کھالو بیٹا جلی علی کھالو بڑے ہو جاؤ تو وہ کہہ رہے یہ بڑے نہیں ہوں گے یہ اتنے کے اتنے ہی رہیں گے کہہ رہا ہے ان کے ساتھ کے پودے لایا تھا وہ بڑے ہو گئے ہیں یہ کمبخت اتنے کے اتنے ہی ہیں وہ پودے اتنا کھانی رہے اس کو دھنکو دیکھو کہاں تک نکل گئے وہ تو وہ جلک اٹھ کے کہہ رہا تھا کہ یہ ٹھگنی سے شادی کرنے کا نتیجہ ہے کہہ رہا ہے جن تنا کھلائے گی اور چھوٹے ہو جائیں گے تو خیریت ایک مزہ ہے لیکن حقیقت یہی ہے کہ جس کو اللہ نے جیسا بنا دیا حکیم صحیح صاحب بڑے پیارے آدمی تھے بڑی پیاری ہم نونحال پڑھا کرتے تھے بچپن میں آج کل تو بچوں کو کوئی ڈنکی چیزیں پڑھنے کو دینی جاتی ہیں بڑی پیاری باتیں اس میں ہوتی تھی نونحال میں تو کسی نے ان کو لکھے دیا میرا قد چھوٹا ہے مجھے کوئی دوہ دیں بڑا ہو جائے انہوں نے کہہ یہ بڑا نہیں ہو سکتا آپ اپنی سوش کو بلند کر لو فکر کو بلند کر لو قد کے لحاظ سے آپ چھوٹے ہو کارنامے آپ کے بلند یہ مینویل ہے یہ آٹومیٹک تو کام ایسے کرو کہ چھوٹے قد کے باوجود لوگ آپ کی عزت کرے ہیں چھوٹا قد ہے کام اس کے بڑے بڑے عبداللہ ابن مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چھوٹا قد تھا اور پندلیاں چھوٹی چھوٹی پدلی پدلی پندلیاں تھی دبلے بھی بہت تھے قد کے چھوٹے بھی بہت تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اظہار کو نہ آدھی پندلی تک رکھا کرتے تھے عبداللہ ابن مسود تھوڑا نیچے رکھتے تھے تخنوں سے اوپر مگر پندلی چھپاتے تھے کسی نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پندلیاں کھولا کرتے تھے انہوں نے کہا میری پندلیاں اتنی پدلی پدلی ہیں مجھے کھولتے ہوئے شرم آتی ہے قد بھی چھوٹا اور دولے بھی اور حضرت عمر بڑے قد کے تھے بڑی پرسنیلیٹی تھی لیکن عبداللہ ابن مسود جب مدینہ منورہ آتے حضرت عمر استقبال میں کھڑے ہو جاتے سینے سے لگاتے فرماتے ہیں کونیفون ملیع علمن چھوٹا سا آدمی ہے علم سے بھرا ہوا ہے علم لمبوں سے زیادہ ہے یعنی لمبے میں تو کیپسٹی زیادہ ہوتی ہیں اس میں زیادہ علم آ سکتا ہے کہا کہ علم لمبوں سے زیادہ کسمیں ہیں ان میں تو بڑا احترام کیا کرتے تھے اور اہلِ کوفہ سے کہتے ہیں حضرت عمر کہ میں نے اپنے آپ پر تم کو ترجیح دے کر یہ بندہ تمہارے پاس بھیجائے یعنی ایسے صاحب علم کی مجھے ضرورت تھی مگر میں تمہارے لیے قربانی دے رہا ہوں کہ جس کو میرا دل چاہتا ہے اپنے پاس رکھو وہ میں تمہیں دے رہا ہوں یہ میں قربانی دے رہا ہوں کتنے چھوٹا حضرت بلال حبشی کو دیکھ لو سیاہ رنگ تھا موٹے ہونٹ تھے لیکن آج جب ان کا نام زبان پہ آتا ہے کیسی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے تو کارنامے کیا تھے سفید تھے سمجھ میں نہیں آری بات تو اللہ تعالی نے ہمارے جسم کو بنایا ہے آٹومیٹک لمبے بال ہیں تو وہ ہوں گے وہ خود بخود ہماری باڈی جب ہم کھانا کھائیں گے ادھر سے جو جو چیزیں اس نے نکال لی ہے نا وہ نکال نکول کے اپنے جگہ ٹھکانے لگا کے خود ہی فٹ کر رہی ہوتی ہے لہذا ان چیزوں میں نا جو قدرتی چیزیں ہیں ان میں زیادہ کانٹ چھانٹ کی کوشش نہ کیا کریں یہ زیادہ تھوڑے بہت ہو سکتا ہے بال گر رہے ہیں بیماری سے وہ وہ کھالیں آپ کے آئے سربیکزی تھوڑی دن تک کھالی وہ تھوڑا سا کبر کر لے گی لیکن زیادہ نہیں کرے گی لوگ چالیس سال کے بعد کوشش کر رہے ہیں کہ بال سفید نہ ہو وہ بھائی نہیں ہے تھوڑے دن تک چلو کچھ مچلیاں مچلیاں زیادہ کھا لیں تو کچھ دن تک تو ہو جائے گا پھر ہو جائیں گے فطرہ سے لڑنے کی کوشش مت کرو یہ تو قدرت کی طرف سے ہوگا ڈاکٹروں کے سفید ہو جاتے ہیں بال دیکھو آپ جس ڈاکٹر کے پاس آپ جا رہے ہیں میرے بال کالے کر دو وہ خود سر اتار کے دیکھو تو کالا کولا لگا کے بیٹھا با ہوگا وہ تو توپی اتار کے دے سر اتار کے نہیں تو اللہ میں یہ ارس کر رہا ہوں دیکھو کہ مینول گاڑی کا سسٹم کم پیچیدہ ہوتا ہے آٹومیٹک کا زیادہ تو ہم کہتے ہیں یہ تو خود سے بنی نہیں سکتی انسان کی باڈی آٹومیٹک ہے ہمارے زخم خود بھرتے ہیں کیا خیال ہے زخم ہو جائے آپ علاج نہ بھی کرائیں خود ہی فیلنگ شروع ہیلنگ بھی اور فیلنگ بھی خود بخود شروع ہو جاتی ہے نا خود بخود زخم بچوں کی صبح و شام کتنی چھوٹے لگتی ہیں ایسے واقعات بھی آئے ہیں ایک صاحب زخمی ہوئے ان کے یہاں سے نا ایکسیڈنٹ میں ادھر سے دماغ کا تھوڑا سا حصہ نکل آیا بھیجا نکل آیا ڈاکٹروں نے گئے مر جائے گا اور وہ پیرلائز بھی ہو گئے اللہ کی قدرت کچھ دنوں کے بعد ریپیرنگ خود بخود ہو رہی ہے ہوتے 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 دماغ کا یہ حصہ خود بخود کام کرنا شروع ہو گئے ڈاکٹر حیران ہو گئے یعنی وہ حصہ پیرلائز ہوا تو ٹھیک ہو گیا باڈی نہ خود بخود اپنے آپ کو ریپیر کرنے میں بالکل ہی کچھو مرنا نکلا ہو اب ظاہر ہے اونلیاں کٹ کے ادھر چلی گئیں وہ ریپیر ہو گئے تھوڑی پھڑ ہو جائیں گی باڈی جس دن پریشان جس دن کوئی زخمی ہوتی ہے اسی دن سے باڈی کے اندر خود بخود ریپیرنگ کا کام شروع ہو جاتا ہے خود بخود تو کیسا اللہ کا نظام ہے بچہ پیدا ہوتا ہے ماں کی چھاتیوں میں آٹیومیٹک دودھ آ جاتا ہے تو بھائی یہ خود سے نہیں ہو سکتا کیا خیال ہے بھائی یہ خود بخود نہیں ہو سکتا یہ ناممکن ہے کوئی ہے بنانے والا اور وہ بنانے والا ہم سے خطاب صرف قرآن میں کرتا ہے اپنی پہچان میں نے دہریے سے پوچھا میں نے کہا مجھے بتاؤ یہ انسان کی باڈی خود بخود بنی ہے تو یہ دانت موہ میں کیوں لگیں ہاتھوں میں کیوں نہیں ہیں چوانے کے لئے یہاں ہوتے نا ہم یوں یہ روٹی چبا کے موہ میں لے جاتے یہ یہیں کیوں گئے اس لیے کہ کھانے کا عمل زبان سے شروع ہوتا ہے نا یہیں اللہ نے چبانے کے لئے دانت بھی پیدا کر دی اور کیسے ترتیب سے جوڑ دی ہے اس کو زبان ان کے درمیان میں نہیں پھستی حالکہ زبان اور زبان کی فٹنگ دیکھو دانتوں کے درمیان میں کیسے ہے بولتی ہے تو کیسے گھمتی ہے لیکن دانتوں کے بیچ میں نہیں آ رہی وہ بھئی تھوڑی سی لمبی ہوتی دانتوں کے بیچ میں تھوڑی سی چھوٹی ہوتی تو تے نکالنے میں مشکل ہوتا فیتے یہ الفاظ تو نکلتے ہی نہیں کیسے زبردست زبان کی فٹنگ کی ہے پورے دانتوں کے بیچ میں اس کو فٹ کر دیا چاروں طرف دانت لیکن جب ہم چپاتے ہیں تو کبھی غلطی سے چپ جائے تو الگ بات ہے لیکن نارملی ہماری زبان دانتوں کے نیچے نہیں دپتی تو یہ زبان یہاں کیوں فٹ کیوی ہے بھائی اس لیے کہ یہاں زبان سے لعاب خارج ہوگا ایک تھوک خارج ہوگا جو ہماری جو لقمے کو حضم کرنے میں مدد دے گا اور یہی چبانے کا پروسز ہوگا چبانے کا پروسز اگر باہر ہوتا تو پھر کھانا اس طرح سے حضم نہیں ہوتا اوہ بھائی یہ خود بہ خود نہیں ہو رہا اور ایک پورا سسٹم ہے ادھر نگلتا ہے دیکھو سانس کی نالی اور خوراک کی نالی بلکل سانس آتے ہیں سانس لیتے ہیں تو وہ خوراک کی نالی میں نہیں جا رہا اور روٹی کھاتے ہیں تو وہ سانس کی نالی میں نہیں جا رہی بلکل اپنی جگہ پہ حالکہ دونوں بلکل سات سات چپکے ہوئے ہیں جیسے ہی ہم کھانا کھاتے ہیں الٹے بھی ہو جاتے ہیں تو کھانا نکلتا نہیں ہے بھائی یہ پائپ ہے تو الٹا ہوگے نکلو نا وہ ڈھکن خود بخود لگا دیا ہے اللہ تعالی نے آٹوماتک سسٹم ہے ادھر روٹی گئی ادھر میدے کا موہ اوپر سے بند وہ صرف جانے کے لیے کھلاوا واپسی کے لیے نہیں کھلاوا وہ برنام جب الٹے ہوتے تو سب چیزیں باہر اور کوئی بھی کسی وقت الٹا ہو سکتا ہے کیا خیال ہے بھائی آپ کھانا کھایا بچہ تو کھاتے ہیں اور کلابازیاں کھا رہے ہوتے ہیں تو پتہ چلا کلابازیاں کھائیں وہ سارا موہ سے باہر ایسا نہیں ہوتا ایک نظام بنا دیا تو بھائی یہ خود بخود نہیں ہو سکتا اسی کو اللہ فرمانے پرندوں کی مثال دینے دیکھتے نہیں ان پرندوں کی طرف صاف فاتح و اقبیزن پھر آگے اللہ کو جوش آیا اللہ نے فرمایا جو الٹے راستے پہ چل رہا ہو وہ زیادہ صحیح ہے جو ان آیات اور ان دلائل کو دیکھ کر اپنا راستہ سیدھا کر لے جسے بتایا جا رہا ہو کہ تیری منزل وہ ہے وہ دیکھ سامنے وہ تیرا گھر ہے وہ تیرے اببہ کھڑے میں وہ تیرے امہ کھڑی میں وہ انتظار کر رہی ہے وہ تیرا گھر ہے پیچھے جو ہے نا کھائی ہے گہری نہیں جا تو دلائل سے سمجھا دیا وہ پھر بھی کہہ رہا ہے میں پیچھے ہی جاؤں گا اور پاؤں سے چل کے نہیں الٹا ہو کے جاؤں گا تو اللہ فرماتے ہیں اس سے بڑا بے وقوف دنیا میں کون ہو سکتا ہے تو ہم یہی بے وقوفی والے کام کر رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا سیدھا راستہ چھوڑ کر گوروں کے پیچھے چل رہے ہیں اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ انہوں نے سوئی بنائی انہوں نے جہاز بنایا انہوں نے راکٹ بنایا موسیقا